دوستو آج ہم آپ کو ہندوستان کی جس راجے کی سفر پر لے کر جا رہے ہیں اس راجے کو چاہے آپ پیار کرے یا نہ کرے لیکن اس راجے کو کوئی نظرانداز نہیں کر سکتا بھارت کا وہ راجے ہے جس نے دنیا کو شونی سے پریچیت کر آیا پوری دنیا کو گھن دنٹر کا مول منتر بھی اسی راجے نے سمجھایا دنیا کا سب سے بڑا وائ فائی زون بھی اسی راجے میں ہے کسی نے صحیح کہا ہے کہ غریبی کی بھٹی میں تپ تپ کر مہان لوگ بنتے ہیں اور اس راجے نے بھی غریب ہونے کے باوجود دنیا کو کئی مہان چہرے دیے ہیں بھارت میں سب سے زیادہ آئی ایس اور بینک کے پیو بھی اسی راجے سے ہیں دوستو یہ وہی وہ راجے ہے جہاں کے بارہ سال کے بچے نے آئی آئیٹ ایکزام کلیر کر لیا اور یہ وہی جگہ ہے جہاں کے بچے غریبی میں پڑھ کر بھی اتنے آگے نکل جاتے ہیں ہم بات کر رہے ہیں ماتا سیتا گاؤتم بدھ گرو گوون سنگ جی اور ہمارا اپنا بیہار کے بارے میں بھارت کا وہ راجے جہاں کوی کوکیل ودیابتی جی کا جن ہوا جہاں دیش کے پہلے راشتبادی راجندر پرسات جی کا جن ہوا تو پھر دیرک اس بات کی اپنا سیٹ بیلٹ باندھ لیجی اچھے سے اور نکلتے ہیں بیہار کی ایک شاندار سفر پر دوستو بیہار وہ راجے ہے جسے پراشین کال میں مگت کی نام سے جانا جاتا تھا اور اس کی راجدھانی پٹنا کو پاتلے پتر کے نام سے بیہار کا اتحاس اتنا ہی پرانا ہے جتنا بھارت کا یہاں موریہ گپت آدھی راجونشوں سے لے کر مگل شاسکوں نے راج کیا ہے مانا جاتا ہے کہ بیہار شب کی اتپتی بودھ بیہار کی بیہار شبد سے ہوئی جسے بعد میں بیہار کر دیا گیا بیہار کو اتر میں نیپال پورو میں پششم بنگال پششم میں اتر پردیش اور دکشن میں جھار کھنڈ نے گھیرا ہوا ہے 1912 میں بنگال کی بیواجن کے سمیں بیہار اسٹیتوں میں آیا سن 1935 میں اوڈیسا اور سن 2000 میں جھار کھنڈ کو بیہار سے بھی بھاجت کر دیا گیا بیہار وہ راج جو ہے جو بھارت کی اتحاس میں سہیتک اتحاس دھارمک سب ہی ستر پر مہتوکون بھومی کا ادا کرتا ہے اور آج بھی بیہار شکشہ سنسکوٹی اور ساماجک درشتی سے اتنا ہی سمبرد ہے جتنا کی پہلے تھا آپ کو جان کر حیرانی ہوگی لیکن یہ سچ ہے کہ سن اتحاس کے پنوں پر ہی نہیں بلکہ ورطمان میں بھی بیہار دنیا میں جگ مگا رہا ہے بیہار کی راجدانی پٹنا میں دنیا کا سب سے بڑا وائ فائی رینج زون ہے ایک دو نہیں بلکہ پورے 20 کلومیٹر کے دائرے میں انٹرنیٹ کی مفت سوویتھا کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں دوستو دیش میں اترپردیش کے پاس سب سے زیادہ آئی ایس آفیسر بیہار کی بھومی سے ہی نکلتے ہیں بیہاری لوگوں کے دماغ بہت تیز ہوتے ہیں یہ لوگ سب سے زیادہ گڑیت میں تیز ہوتے ہیں یہاں لوگوں کا دماغ بڑے توفانی سے چلتا ہے حالانکہ 1990 کے پہلے آئی ایس آفیسرز کے ماملے میں بیہار لسٹ میں پہلے استان پر تھا لیکن اس کے بعد سے اس میں گھرا وٹ آنے لگی بیہار کے یوہ کا دھیان اب آئی ٹی سیکٹر میں ادھک لگ رہا ہے لیکن پچھلے کچھ سالوں سے دوبارہ سی بیہاری سٹوڈنٹس میں آئی ایس کے پتی روچی دیکھی جا رہی ہے دوستو بیہار کی ڈیویلپمنٹ ریٹ آج 14.48 فیسٹی ہے جو کہ یہ ثابت کرتی ہے کہ بیہار دیش تیزی سے بڑھنے والے راجیوں میں سب سے اوپر ہے بیہار آج شکشک ستر پر کیرلا کی شکشک ستر کو ٹکر دے رہا ہے بلکہ یہ کہنا بھی انوچت نہیں ہوگا کہ بیہار میں لیٹریٹ لوگوں کی سنکھیا کیرلا کی لوگوں سے زیادہ ہے دوستو بیہار میں گرشکوں کی بات کرے تو وہاں کوئی کسان اتنا مجبور نہیں ہوتا جو آج بھی بیہار کی مہتو کی سگند نہ صرف دیش میں بلکہ پورے دنیا میں پہنچاتی ہے اتیہاس آج بھی بیہار کی مہتو کی گواہی دیتا ہے اتیہاس کے پنوں سے بیہار کو ہٹا دیا جائے تو اتیہاس کا استطوع ہی نہیں رہ جائے گا دیش کے سب سے پرانے ہندو مندر سے لے کر بیہار اپنے آچل میں اور بھی کئی روچک تتھے چھپائے پڑا ہے اتیہاسک ساکچہ کو پرمان مانے تو ایسا سے لگ بک چھوٹی صدی پہلے بیہار کے ویشالی میں ہی گڑن تنتر کی پہلی بیل لکی تھی جب لوگوں کو گڑن تنتر کا ارث نہیں پتا تھا تب اس کال میں ویشالی میں دیش کی ہی نہیں بلکہ دنیا کے پہلے گڑن راجعے کی آدھارشلہ رکھی گئی سنسد پرانالی بھی ویشالی میں موجود تھی بیہار وہ راجعہ جس نے آزادی کے سمیں بھارت چھوڑو آندھولن میں مہتوپون بھومی کا نپھائی دوستو شونے یعنی زیرو کی بینا گڑنیت کا کیا مول یہ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے دنیا کو شونے دینے والے آرے بھٹ جی کا جنم بھی بیہار میں ہی ہوا تھا شاید یہی کارن ہے کہ آج بھی بیہار کے لوگ گڑنیت میں ماہر ہوتے ہیں اور آج بھی گڑنیت میں یہاں کے لوگوں کی کوئی برابری نہیں بیہار ہی وہ جگہ ہے جس نے چانک کی جیسا اکانومیسٹ چندرگپت اور اشوکا جیسا راجعہ بودھ اور مہاویر جیسا دھرم پرورتک آرے بھٹ جیسا ویگیانک اور شیر شاہ جیسا شاسک دنیا کو دیا بھارت ایک ایسا دیش ہے جہاں کرکٹ کسی دھرم سے کم نہیں اور ایم ایس دھونی کا نام اس دھرم کے سب سے پاپیولر پننوں میں سے ایک ایم ایس دھونی کا جنم رانچی میں ہوا تھا جو کی پہلے بیہار کا حصہ ہوا کرتا تھا دھونی کو لوگ آج بھارت کے سب سے سفل کرکٹ کپتان اور مہان کھلاڑی کی روپ میں دیکھتے ہیں سکھوں کی دسوے گرو گرو گوبین سنگھ کا جنم بھی بیہار میں ہوا اور سکھوں کا پوطرستان ہربندر تخت پٹنا میں ہے آپ کو بتا دے کہ دنیا کا سب سے پرانی یونیورسٹی نالندہ یونیورسٹی اور تکششلہ یونیورسٹی بھی بیہار میں ہی ہے یہاں پہلے ویدیشوں سے بھی لوگ پڑھائی کرنے آیا کرتے تھے دوستو ماتا سیتا کی جنم بھومی بھی ایک سمیہ میں بیہار میں ہی تھی جو آج کل نیپال کا حصہ ہو گیا آپ کو بتا دوں کہ جنکپور میں ہی ماتا سیتا پیدا ہوئی اور تب یہ بیہار ہوا کرتا تھا جہاں پر بھگوان رام جی آئے تھے دوستو بیہار کے مطلانچل میں آج بھی بھگوان رام کو داماد مانا جاتا ہے ماتا سیتا کی نگری مطلانچل بیہار کا گارہو ہے مطلانچل کی مطلانچلہ پینٹنگ کے بارے میں تو ہر کوئی جانتا ہے آپ کو تو شاید پتا ہی ہوگا کہ بولی وڈ کے شان اور جان پنکج تربارٹی بھی بیہار سے ہی ہے اور بیہار کا بھی ایک بیٹا شاندار ایکٹر ہے سشان سنگھ راجپود جس کا دیہان دھونے کے بعد بھی لوگوں کے پیان نے امر کر دیا دوستو بیہار کا کھانا بھارت کے سب سے شاندار پکوانوں میں سے ایک مانا جاتا ہے بیہار کا لٹی چوکھا بہت تیسٹی ہوتے ہیں آپ نے اگر لٹی چوکھا نہیں کھایا تو ایک بار ضرور ٹرائے کیجئے گا واقعے میں آپ کا دل خوش ہو جائے گا یہاں پر ویج سے لے کر نون ویج تک ہر پکوان لا جواب ہوتا ہے اتنا ہی نہیں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر گنے کی جوز بھی پسند کیا جاتا ہے اور یہ اتنے میٹھے اور ٹیسٹی ہوتے ہیں کہ اسے پی کر مانو آپ دیوانے ہو جاؤگے تو چلیے اب بات کرتے ہیں ان جگہوں کی جہاں پر آپ بیہار کے سفر کے دوران گھوم سکتے ہیں اور ساتھ ہی بتائیں گے کہ آپ کو بیہار کی ٹرپ میں میکزمن کتنا پیسہ خرچ کرنا پڑے گا نمبر وان is بودھ گیا دوستو بیہار میں گھومنے والی جگہوں میں شامل بودھ گیا ایک پراموخ آکشت پریٹن ستھل ہے جو کی بودھ دھرم سے سممندت انویائیوں کے لیے وشیش مہتو رکھتا ہے بودھ گیا ایک تیرث ستھل کے روپ میں بھی جانا جاتا ہے اور یہ وہ ستھان ہے جہاں بودھ ہی فرکش کے نیچے گاؤتم بودھ کو گیان کی پراموخ آکشت ہوئے یہاں من کو ایک عدبودھ شانتی ملتی ہے اسی لیے یہاں سال بھر دیش ویدیشی پریٹکوں کی بھیڑ بنی رہتی ہے بودھ گیا کو یونیسکو ورلڈ ہیریٹیٹ سائٹس کی سوچی میں بھی شامل کیا گیا ہے بیہار راجے میں گنگا ندی کے دکشنی چھوڑ پرستیت پٹنا پریٹن ستھل بیہار کی راجدھانی ہے اور پٹنا کو ایک ایتیہاسک اور آکشت پریٹن ستھل کی روپ میں جانا جاتا ہے پٹنا شہر دھارمک درشتی مہتو کے ساتھ ساتھ آدھیاتمک مہتو بھی رکھتا ہے بیہار کی پٹنا کو سکھوں جین ہندوں اور بودھ دھرموں کے تیر ثستلوں کا پریویش دوار بھی مانا جاتا ہے اتر بھارت کے سب سے بڑے شہر کے روپ میں ویجھات پٹنا تارا منڈل ہائی کوٹ پٹنا ساحب گردھوارا پادری کی حویلی اور سچوالے بھونجے سے آکشن سے بھرا ہوا ہے بیہار کا آکشت شہر مدھوبانی ایک پراشین شہر ہے جو کی مدھوبانی کلا اور سنسکرتی کے لیے جانا جاتا ہے مدھوبانی شہر کا اولیک رامائن کال میں ہونے کی پشتی کی گئی ہے مدھوبانی شہر اپنی شاندار چطرکاری کے لیے جانا جاتا ہے آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں کہ سیتا مڑھی اور سپول مدھوبانی کے پرموخ ویعاپاری شتر کے روپ میں جانے چاہتے ہیں بیہار کی تیر ثستلوں میں شامل نالنڈا بیہار کی اتحاسی جگہ ہے نالنڈا پراشین کال کی سب سے پاپیولر تیر ثستل ہے نالنڈا یونیورسٹی یہاں کا پرموخ آکشن ہے نیکسٹ یز ویشالی ویشالی تیر ثستل بیہار کا وہ دھارمکستان ہے جہاں بھگوان مہاویر کا جن ہوا ویشالی بیہار کا ایک چھوٹا سا زلہ ہے جو کہ بہت جین اور ہندو دھرم سے سممندت انویائیوں کے لیے ایک تیر ثستل کے روپ میں جانا جاتا ہے مانا جاتا ہے کہ ویشالی نام مہا بھارت کال سے سممند رکھتا ہے جو کہ راجہ ویشال کے نام پر رکھا گیا نیکسٹ یز مونگیر بیہار کے مونگیر پریٹنس تھل میڈلینڈ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ مونگیر کے پرسد مندر پورے دیش میں پرسد ہے اور اپنے یہاں آنے کے لیے پریٹکوں کو آکشت کر دے ہیں مونگیر کو بیہار سکول آف یوگا سیٹ کے لیے بھی جانا جاتا ہے میر قاسم کی راج دھانے کے روپ میں جانا جانے والا مونگیش ہے اپنے پرموک آکشن شری کرشنا واتی کا سیتا کن من پتھر اور دلوارپور جیسے آکشن کے لیے بہت پرسد ہے نیکسٹ یز مزفرپور بیہار کے پرموک آکشن میں شامل مزفرپور باغمتی اور لکھن دئی ندیوں کے پاس ستت ایک سندر شہر ہے یہاں کی لیچی سب سے پاپیلر ہے مزفرپور بیہار کے راج دانی پٹنا سے لگ بھگ 71 کلومیٹر دور ہے وجی کا بھاشا مزفرپور میں سب سے ادھک بولی جانے والی بھاشا ہے نیکسٹ یز بھاگلپور بیہار کے سلک سٹی کے نام سے پرسد بھاگلپور ایک ایتیہاسک شہر ہے جو کہ پاون گنگا ندی کے دکشنی تٹ پستیت ہے بھاگلپور بیہار کا تیسرا سب سے بڑا شہر ہونے کے علاوہ یہاں کی پرموک شکشن کی سنستہ کے لیے بھی جانا جاتا ہے بھاگلپور کے پرموک آکشن بھاگلپور اپنے ریشم کے اپیوں کے لیے پہچانا جاتا ہے بھاگلپور بیہار کے دھارمک سطلوں میں شامل پاون پوری نالندہ زلے مستط ہے اور جینیوں کے لیے کسی تیرث سطل سے کم نہیں آپ کو بتا دیں کہ پاون پوری شہر ایک سمیں میں مول مہاجنپت کی سنیوکت راجدانی کے روپ میں جانا جاتا تھا پاون پوری وہ دھارمکستان ہے جہاں بھگوان مہاویر کو پات سو ایسا پوروں میں دفنائے گیا تھا پاون پوری گھومنے کے لیے پریاٹک بھاری سنکھیا میں آتے ہیں جو کی راجدانی پٹنا سی لگ بھگ 83 کلومیٹر کی دوری پر ہے پاون پوری دشنی جل مندر پریاٹکوں کی بیچ بہت لوگ پریئے ہیں بیہار کے پرمک شہروں میں شامل ہاجیپور بھارت کے ایسے پرسط ستھانوں میں شامل ہے جو کی اتیت اور ورطمان کو ورشوں سے اپنے آپ میں سمیٹے ہوئے ہیں ہاجیپور میں بھگوان بدھ کا سمیں اسلام اور بریٹش کال سے جڑے روچ تکھوں کیلئے جانا ہو جاتا ہے ہاجیپور کی بھومی پر جین دھرم کے علاوہ ہندو دھرم سے سممندت کئی مندر استثت ہیں جو کی پریاٹکوں کی آستھا کا کیندر بنے ہوئے ہیں آپ کو بتا دے کہ ہاجیپور میں ایزیا کا سب سے بڑا بریج بستث ہے دوستو آپ اگر 7 سے 8 دن کی ٹرپ پر جا رہے ہیں تو لگ بھگ 17-18 ہزار کے آسپاس خرچ ہوگا جو کی کافی سستہ ہے اور بیہار میں بس کی بہتری زبیدھائیں ہیں جس سے آپ کو سفر میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی تو یہ تھا بیہار کیسا لگا ہمیں بتائیے کومنٹس میں اور یہ بھی بتانا کہ آپ کہاں سے ہیں بیہار اور اس کے ٹویسٹ پلیسز کے بارے میں اگر آپ اور جانا چاہتے ہیں تو کومنٹس ملے گئے پارٹ 2 امید ہے آپ کو یہ اپیسوڈ پسند آیا ہوگا ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور اپنے دوستوں اور رشتیداروں کے ساتھ شے کرنا نہ بھولیں